نمازکار زیادہ تبردیش اترہ کھنڈ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں کنننجمیار اس وقت کی بڑی خبر سے بولٹن کی چلوات کرتے ہیں دراصل موڈی کا ماسٹر سوک یہ کہا جا رہا ہے دیش برمیاز سے لاغو ہوا ہے سی اے اے گریمنٹرالے نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے ناغرکتہ دینے کا نیم تیع کیا گیا ہے دیش میں پہلی بار لاغو ہوا ہے سی اے دراصلی قانون دوہزار انیس میں کیندر لے کر کے آیا تھا کیندر سلکار لے کر کے آئی ت لیکن کرنہ کے بعد اس کا نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا کرنہ کے دوران بھی زبردست طریقے سے ویروت چلتا رہا ہے بات میں یہ آندولن ختم ہوا سی اے کے ویروت جو آندولن چلتا ہے وہ ختم ہوا اور اس وقت کی بڑی خبرات ہوتا رہے ہیں سی اے لاغو ہونے کے بعد بی جی پی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا اقترمدیش بی جی پی کی طرف سے جو کہا سوکھیا بی جی پی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے دیش برمی سی اے لاغو کیا بی جی پی نے یہ وعادہ کیا تھا اور اس ٹویٹ کیا گیا ہے عدیسوچنا جاری کر پوری کی گارنٹی دھارمانتری نرندرہ موڈی کی گارنٹی کا ذکر پوری دیش میں ہو رہا ہے تو دھارمانتری خود اس گارنٹی کا ذکر کر رہے ہیں اترپردیش و مکہ منتری یوگی عدت ناتر اس گارنٹی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس لئے بی جے پی نے بھی کہا کہ جو کہا سو کیا میور شکلہ ہمارے سائیوگی اس خبر پر باتچیت کرنے کے لئے سیدھے جڑ رہے ہیں میور جو کہا سو کیا ٹھیک ہے لمبا انتظار کرنا پڑا اور ٹھیک چناؤ سے پہلے کیا واقعی یہ ماسٹر سٹوک ہے پردان منتری موڈی کا بھارتی جنتہ پارٹی اپنی ٹائمنگ کے لئے جانا جاتی ہے پھر وہ کوئی بھی چناؤ دیش بھر میں ہو چاہے لوگ سبھا چناؤ ہو یا ویدان سبھا چناؤ کسی بھی راج میں ہو ایسی ٹائمنگ پر ایسے فیصلے لاتے ہیں جس کا پرہاو بہت بڑا پرہاو ہم کہیں تو وہ چناؤ پر پڑتا ہے دوہزار انیس کے ان کے منیفیسٹوں میں یہ بات شامل تھی کہ وہ سی اے اے کانون اس دیش میں لاغو کریں گے لیکن کورونا کال کے چلتے یہ لگا تار کھشتا رہا اس کے بعد جب لانے کا پریاس کیا گیا تو دیش بھر میں جس طریقے سے دنگا ہوا جس طریقے سے پردرشن کیا گیا ایک بھرم فیلانے کی کوشش کی گئی اب دیرے دیرے جب معاملہ تھنڈا ہوا تو لوگ سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے یعنی کہ اچار سنہتہ لگنے سے ٹھیک پہلے اتنا بڑا یہ جو کانون ہے وہ دیرے سے لاغو کر دیا گیا حالانکہ بات یہ کہی جا رہی تھی کہ پردار منتری مودیک خود آ کر ٹی وی چینلز پر آ کے اس کے بارے میں جانکاری دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں حالانکہ alert پورے پردیش میں جاری کیا گیا ہے اور جو ہر جلے کے ڈی ایم ہیں ان کو بھی alert پر آنے کو کہا گیا ہے کہ وہ جو سنویدن شیل علاقے ہیں وہاں پر پولیس فورس تینات رہے ڈی جی پی کی طرف سے بھی alert جاری کیا گیا لیکن وپکش حملہ وار ہے دو پارٹیاں ہیں ایک ممتاب انرجی کو بینگول میں جو ان کا بیان سامنے آیا ہے دوسری طرف اکھلے شادوں نے اتر پردیش میں جو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے بارتی جنتہ پارٹی ہے جواب دے کہ دس سالوں سے ان کے راج میں جو دیش چھوڑ کے لوگ چلے گئے ان کے بارے میں بتائیں اور جب یہاں کے لوگوں کو روزی روٹی نہیں مل رہی ہے وہ کمانے کے لئے باہر جا رہے ہیں تو باہر کے لوگوں کو یہاں پر ناغرکتہ کیوں دی جا رہی ہے بڑی خبر بتا دیتے ہیں دراصل کو پھر لوٹتا ہوں آپ کے پاس دراصل سی اے کو لے کر کہ یو پی میں بھی alert جاری کیا گیا ہے ڈی جی پی نے سبھی سلوں میں alert جاری کر دیا ہے دھرم گروہ نیکی ہے شانتی بنائے رکھنے کے اپیر سوشل میڈیا پر پھر شاہد سم کی پہلی نظر بھی ہے لکھناؤں میں پہلے سے لاغوے دار 144 اور alert بھی جاری کیا گیا ہے مہاری صاحب یوگی میور اس خبر پر باتشت کرنے کے لئے لگاتار لائیو جڑے ہوئے ہیں میور alert جاری کیا گیا ہے کون کون سے اسے زلیں ہیں جہاں پر زیادہ آشنکہ آئے کسی باوال کی اور alert کن کن زلوں کے لئے خاص طور پر چونکہ ہم نے دیکھا تھا سی اے کے ویروت میں جب درشن ہو رہا تھا لکھناؤ ایک اپی سینٹر تھا جہاں پر لوگ اکٹھا ہو رہے تھا اور مہینوں تک پر درشن جلا تھا دیکھیں اندر کی بات ہم آپ کو بتا دیں کہ دو بجے ہی یہ alert جاری کر دیا گیا تھا سوطروں کے حوالے سے جو ہماری خبر تھی کہ اتر پردیش میں جن جلوں میں سنویدن شیل علاقے ہیں جہاں پر سی اے این آر سی کو لے کے پہلے بھی دنگا پردرشن ہوا جہاں پر بھڑکاؤ باشر دیے جاتے ہیں جہاں پر سوچل میڈیا پر اس طریقے کی افواہ فیلائی جاتی ہے وہاں پر پہلے ہی alert جاری کر دیا گیا تھا کہ سترک رہے تب ہی سہی امید جتائی جاری تھی کہ آج سی اے کو لے کے نوٹیفیکشن جاری ہوگی لیکن اتر پردیش کے ڈی جی پی نے پردیش کے جتنے بھی جلے ہیں سب ہی میں alert جاری کر دیا خاص طور پر اگر ہم پشمی یو پی کے بات کریں جہاں پر تمام مسلم بہولے علاقے ہیں تمام جو جلے جہاں پر مسلم زیادہ ہیں وہاں کیلئے خاص طور پر alert جاری کیا گیا سوشل میڈیا پر خاص نظر رکھی جاری ہے کہ اس کے ذریعے اگر کسی نے افواہ پیلانے کی کوشش کی کسی طریقے کی تقریر یا کسی طریقے کا بیان یا کوئی بھی ویڈیو جاری کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا میسج جاری کرتے ہیں جو کی بڑکاؤ ہو جس سے آپسی سوہارت بگڑے ہیں گلت میسج فیلانے کا پریاس کیا جائے اس پر خاص نظر رکھی جاری ہے کیونکہ صاف طور پر بار بار یہی بات کہی جاری ہے کسی یہ ہے کسی کی ناغرکتہ چھننے والا کانون نہیں ہے بلکہ تین دیشوں سے آئے ہوئے چھے دھرم کے لوگ جو کہ وہاں پہ افسنکک رہے ہیں اس میں ہندو بود جین عیسائی اور بھی دھرم کے جو لوگ شامل ہیں پارسی ان کو یہ ناغرکتہ دینے کا کانون ہے کیونکہ وہ وہاں پہ پرطاڑیت کیے گئے پریشان کیے گئے ان کے پاس بھارت آنے کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے ہندو دھرم کا ویکتی اگر دوسرے دیش سے کہیں جائے گا تو وہ اپنے بھارت ہی آئے گا وہ کہیں اور نہیں جائے گا تو مانوطہ وادی سوچ کو بڑھاوہ دیتے ہوئے سرکار نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کو لاغو کر رہے ہیں اور بھرم بلکل بھی فیلائیہ نہ جائے ممتب انرجی صاف کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے راج میں اس کو لاغو نہیں ہونے دیں گے تو ایک ماحول بنائے نظر بنائے رکھئے دوبارہ آپ کے پاس لوٹیں گے